بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملاد شریف کا مہینہ ہے آج بارہ روی بل اول ہے آقا علیہ السلام کا ملاد آپ کو بہت بہت مبارک ہو کسی انسان کے عشق پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی عاشق کے کسی عمل پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی آپ اسے پالو کریں یا نہ کریں لیکن عشق پر نہ تنقید ہے نہ عشق کی تقلیل ہے یہاں پہ ابھی اس جگہ میں موجود ہوں میری بیک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے ایک پہاڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمنی خوشی میں سجا رکھی ہے تو آپ کو کچھ چلک دکھاتے ہیں یہاں پہ سجنے والی تمام پہاڑیوں کا آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ پہاڑی کہاں لکھا ہے کس صحابی نے پہاڑیاں بنائی تھی ہوئی نہیں نبی کی ولادت ہے اللہ فرماتا ہے خوشیاں کرو جب نعمت ملے تو ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہر دور میں جو ٹرینڈ ہے اس کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے آج سو سال بعد اگر آپ سوچیں تو میرا خیال ہے سو سال بعد ٹکنالوجی بدل چکی ہوگی دنیا بدل چکی ہوگی اور ملاد بنانے کے طریقے اس دور کی اکارڈنگلی ٹکنالوجی کے مطابق اس ٹائم پہ سیلیبریٹ ہوں گے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں پہاڑیوں کی جانب چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ خوشی کا اظہار ہے ہر ایک اپنی اپنی بسات کے مطابق سیلیبریشنز کرتا ہے یہ خوشی کا اظہار ہے جب تک یہ بچے اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے یقیناً ان کے دل میں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی کیونکہ جس نبی کی یاد میں یہ سیلیبریشنز کی گئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جب آئیں گے تو جس کی یاد یہ منائی جا رہی ہے اس صحبہ ملاد کا بھی ذکر مائنڈ میں ضرور آئے گا ایک اور سیلیبریشن ایک اور پہاڑی ماشاء اللہ کتنا زبردست یہ چشمہ بنایا ہے انہوں نے مرحبا مرحبا یہ بچوں کی خوشیاں ہیں بچے سپیشل اس دن پہ نکل دے ہیں باہر پہاڑیاں دیکھتے ہیں جلوس میں شرکت کرتے ہیں محفل ملاد مناتے ہیں آپ بھی دیکھئے یہ اپنی سکرین پہ آپ چھوٹی سی پہاڑی دیکھ رہے ہیں لفظ میں نے چھوٹا یوز کیا لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو بنایا ہے اور اس پہاڑی کو بنانے کے لیے بچوں کے پاس بہت زیادہ سرمایہ تو نہ ہوگا لیکن اپنے نبی سے اظہار محبت اور ملاد بنانے کے لیے انہوں نے جو ان کے پاس تھا جتنا تھا اس کا اظہار انہوں نے اپنے اس عمل سے کر کے دکھایا ہے کہ بھئی نبی کا ملاد بنانے کے لیے پیسوں کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے